hi guys welcome in art hub acrylic painting میں جو brushes ہم use کرتے ہیں اس کی proper care کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے otherwise وہ بہت ہی کم سمیم میں یہ brushes acrylic paint dry ہو کر کے damage ہو جاتے ہیں destroy ہو جاتے ہیں پھر اس کو پہلے والی form میں لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لئے ہمیں starting میں ہی care کرنی چاہیے جو کی بہت ہی کم سمیم میں ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ کو اس بات کا تھیان رکھنا چاہیے جب ہم painting کر رہے ہوتے ہیں starting میں اس سمیم بھی ہمیں دو جار میں پانی لے کر کے اس brush کو dip کر کے رکھنا چاہیے ہمیں brush کو دو منٹ کے لئے تین منٹ کے لئے بھی اگر ہم باہر رکھتے ہیں تو یہ dry ہو کر کے paint dry ہو کر کے brushes خراب کر دیتا ہے اور پھر جب ہماری painting اس دن کے لئے complete ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں properly shampoos, soap کسی بھی چیز سے ہم اس کو proper طریقے سے wash کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے otherwise یہ dry ہو کر کے damage ہو جائیں گے ہم اس brush میں تب تک ہم اس brush کو تب تک clean کر دیں گے جب تک کہ اس سے paint پوری دے کے سے نکلنا جائے اگر تھوڑا سا بھی color رہتا ہے تو یہ کچھ ٹائم بعد دھیرے دھیرے کر کے خراب ہو جائیں گے brushes اس لئے پوری طریقے سے color اس سے نکال دیں گے مجھے لگتا ہے expensive brushes اچھی quality کے brushes buy کرنا اس میں invest کرنا fruitful ہوتا ہے تو اس کی care proper care کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرا لیکن اگر ہم بہت لمبے سمیے کے لئے ان brushes کو پانی میں ہی dip کر کے رکھتے ہیں تو اس brushes کا شیپ خراب جاتا ہے تو اس لئے ہمیں بہت لمبے سمیے کے لئے بھی ان brushes کو پانی میں dip کر کے نہیں رکھنا ہے اس دیکھے سے جب تک اس سے پینٹ نکلتا رہے گا میں اس کو کلین کرتے رہوں گے جب پوئی تیکے سے پینٹ نکل جائے گا تو it means یہ کلین ہے اور اس تیکے سے ہم اگر care کرتے ہیں تو یہ کافی لمبے سمیے ایک لئے brushes چل جائیں گے لیکن آپ کے لئے اگر حافظ رہا ہوگا دیکھ ڈیو میں ایک ریلک پانکنگ سے ریلی دے ہم کشھ لئے دیکھیں گے دیکھ سو آر وچھين دیکھ سو آر وچھین ایسی ویڈیو گیف می اپا تھمس موک چین ویڈیو ایسی ویڈیو ایسی ریل وکلی وکلی دیکھ سو آر وچھین دیکھ سو آر وچھین بھا بای